آپ دیکھ رہے ہیں سماچار ایجنسی اف انڈیا میں سائن نیوز موسم بباق کے ستروں کے حوالے سے ان کے دوارہ جو جانکاریاں دے گئیں وہ اس پرکار ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں اب ہم آپ کو رات کا نجارہ بتاتے ہیں یہ سوموار مانگلوار گیارہ آگست اور بودوار بارہ آگست کی درمیانی رات بارہ بجے کے لگ بگ آپ دیکھئے چھپارہ لکھنا دون کنسور کے آس پاس بارش کا ویگ کچھ زیادہ دیکھ رہے ہیں بارہ بجے رات کے آپ کو دیکھا رہے ہیں بارہ بجے رات کے بعد تین بجے رات کے لگ بگ کے اولاری اور کے اولاری سے اگر آپ پورو ترکی اور جائیں گے تو وہاں کچھ زیادہ بارش کا ویگ دیکھ رہا ہے باقی جلی بھر میں کہیں کہیں بودہ باندی کی سنبھاؤنہیں بنتی دیکھ رہی ہیں یہ سبھے سات بجے کا نجارہ سات بجے سبھے سمپورن جلی میں بارش ہوتی ہوئی دیکھ رہی ہے نو بجے دن میں بھی بارش ہوتی ہوئی دیکھ رہی ہے اور گیارہ بجے کا نجارہم آپ کو دیکھا رہے ہیں دن میں گیارہ بجے بودوار بارہ آگست گیارہ بجے دن میں سیونی کے آس پاس بارش کچھ زیادہ ہوتی دیکھ رہی ہے اس کے ساتھ ہی لکھنا دون سے اتر پشچم میں بھی بارش کا ویگ کچھ زیادہ دیکھائی دے رہا ہے دو بجے کے لگ بک کا نجارہم آپ کو دیکھا رہے ہیں لکھنا دون compromised دوما میں بہت جبرجست بارش ہو سکتی ہے اس کے علاوہ برگاٹ اور اری گنگیروہ طرف بھی بارش کا ویگ کچھ زیادہ رہ سکتا ہے بدوار بارہ آگست کو دو بجے دن کا یہ نجارہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں پانچ بجے شام کو ایک بار پھر دوما کے اور گنسور کے آس پاس آپ دیکھئے لال رنگ کا نشان دکھ رہا ہے یہاں بہت تیج بارش ہونے کی سمبھاؤنہ ہے پرتی تو ہو رہی ہیں منگلوار کو منگلوار کو سات بجے تک کا نجارہ اسی طرح ہے سکتا آٹھ بجے بارش کا کیندر تھوڑا سا کھسک کر پورو پورو ترکی اور بڑھتا ہوا دیکھ رہا ہے بادل پورو پورو ترکی اور جا سکتے ہیں اور یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو گنسور بریلا اس طرف اس سے اگر آپ منڈلا کی طرف جائیں گے تو بارش کا ویگ کچھ زیادہ مل سکتا ہے یہ رات کو دس بجے کا نجارہ دس بجے موسم ساف ہی دکھائی دے رہا ہے اور یہ آپ کو اسکرین پر جو نجارہ دیکھ رہا ہے بدوار اور برسپتیوار کی دربیانی رات بارہ بجے کا ہے اس کے بعد یہ برسپتیوار کو صبح سات بجے کا نجارہ ہے موسم ساف سترہ ست دیکھ رہا ہے بارہ بجے دن میں بھی ہلکی فلکی بونڈا باندی دیکھ رہی ہے شام پانچ بجے ہلکی فلکی بونڈا باندی ہوتی ہوئی دیکھ رہی ہے دس بجے رات تک کا یہ نجارہ ہے اور یہ اسکرین پر جو نجارہ آپ دیکھ رہے ہیں برسپتیوار 13 اگست اور شکروار 14 اگست کی درمیانی رات 12 بجے کا ہے نجارہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بودھوار کو بھی دن بھر بارش ہو سکتی ہے اور برسپتیوار کو دن میں بارش کچھ تھم سکتی ہے سمچار ایجنسی اف انڈیا کی سائن نیوز میں راشتری ایوام پرادیش کارڈیو بولیٹن ہندی ایوام انگریجی بھاشا میں رو جانا پرسارت ہو رہے ہیں اس کے علاوہ موسم کا پوروہ نمعان بھی دیکھنا نہ بھولیے بریک کے بعد ایک بار پھر سمچار ایجنسی اف انڈیا کی سائن نیوز میں آپ کا سواگت ہے اب ہم آپ کو بجلی کی کلکن تلکن چمک کے بارے میں بتاتے ہیں یہ جو نجارہ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ نجارہ رات کو منگلوار کی رات بارہ بجے اور بدوار کی رات منگلوار گیارہ اگست اور بدوار بارہ اگست کی درمیانی رات بارہ بجے کا نجارہ ہے کہ اولاری اور لکنا دون کہانی کے اسپاس کچھ چمک گرج سنائی دیتی ہوئی دیکھ رہے ہیں کچھ زیادہ ہی چمک گرج ہو سکتی ہے رات کو تین بجے کا یہ نجارہ ہے یہ چھے بجے صبح آپ دیکھ سکتے ہیں بجلی صبح تک چمکتی دکھ سکتی ہے کہیں کہیں گرجنا بہت زیادہ سنائی دے سکتی ہے بدوار کو بارہ آگست بدوار کو نو بجے صبحرے کے لگ بگ چپارہ سے پشم کی اور بجلی کی گرجنا کچھ زیادہ دکھائی دے رہے ہیں بارہ بجے گنسور اور دھومہ کو چھوڑ کر باقی سیونی جلے میں بجلی کی چمک دکھائی دے سکتی ہے اور گرجنا کچھ سنائی دے سکتی ہے دو بجے دن میں بھی اسی طرح کا نجارہ رہ سکتا ہے شام کو چھے بجے پاس سے چھے بجے کی بیچ میں یہ ہم آپ کو بدوار کا نجارہ بتا رہے ہیں دھومہ اور گنسور سے اگر آپ اتر کی اور جائیں گے تو یہاں کچھ بجلی کی گرجنا دکھائی دے سکتی ہے اب بدوار بارہ آگست اور برسپتیوار تیرہ آگست کی درمیانی رات بارہ بجے کا یہ نجارہ ہے اس کے بعد ہم آپ کو رات کا پورا نجارہ دکھاتے ہیں صبح ساتھ بجے تک سیونی میں بجلی چمکتی ہوئی نہیں دکھائی دے گی سم موسم بیباک کے سوتروں نے سمچارے جنسیر انڈیا کو جو جانکاری دی ہے اس کے حساب سے شام چھے بجے کے علاری سے پورو کی اور حلکی فلکی بجلی ہے ہم آپ کو برسپتیوار تیرہ آگست کا نجارہ بتا رہے ہیں برسپتیوار تیرہ آگست کو یہ اور شکروار چودہ آگست کی درمیانی رات بارہ بجے کا یہ نجارہ ہے یہاں اس کے بعد ہم آپ کو تاپمان کے بارے میں بتاتے ہیں کہ دو دن تاپمان کتنا کیسا رہ سکتا ہے اب ہم آپ کو تاپمان کے بارے میں بتاتے ہیں یہ جو سکرین پر نجارہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ منگلوار 11 آگست اور بدوار 12 آگست کی درمیانی رات بارہ بجے کا نجارہ ہے سیونی جلے میں 24 سے 25 ڈگری سلسیس کے بیچ تاپمان بنا ہوا ہے اب بدوار 12 آگست کو صبح 6 بجے تاپمان سیونی جلے میں چوبیس ڈگری سیلسیس کے لگ بگ بنا ہوا ہے نو بجے دن میں بھی چوبیس سے پچیس ڈگری سیلسیس گیارہ بجے دن میں پچیس سے چوبیس ڈگری سیلسیس کے بیچ تاپمان ہے دو بجے دن میں پچیس سے چوبیس ڈگری سیلسیس کے بیچ تاپمان ہے ہلکی سی آپ کو امس محسوس ہو سکتی ہے شام چار بجے کے بعد کرنا جارہا ہے 6 بجے شام کو 25 سے 26 ڈگری سیلسیس کے بیچ نہ جارہا ہے رات 10 بجے 24 سے 25 ڈگری سیلسیس کے بیچ نہ جارہا ہے بدوار 12 آگست اور برسپتیوار 13 آگست کی درمیانی رات 12 بجے کے لگ بگ 24 سے 25 ڈگری سیلسیس کے بیچ تاپمان رہ سکتا ہے برسپتیوار 13 آگست کو صبح 7 بجے تاپمان 23 سے 24 ڈگری سیلسیس 7 بجے کے لگ بگ آپ کو ہلکی فلکی اومس محسوس ہو سکتی ہے نو بجے دن میں 25 سے 26 دگری سیلسیس کی بیچ گیارہ بجے کے بعد امس بڑھتی ہوئی دیکھ رہی ہے جیسا موسم بے واقعی ستروں نے سماچار ایجنسی اف انڈیا کو پوروان امان بتایا اس لحاظ سے سماچار ایجنسی اف انڈیا کی سیونی بیورو سے ماہیش راولانی کی یہ ریپورٹ ہے اب ہم آپ کو بتا رہے ہیں یہ دو بجے دن کا نجارہ یہ چار بجے پانچ بجے کے لگ بگ ایک بار پھر موسم تھوڑا سا کھلنا چالو ہوگا امس کم ہوگی اور رات نو بجے کا یہ نجارہ 24 سے 25 دگری سیلسیس کی بیچ تاپمان بنا ہوا ہے اور بلس پتیوار 13 اگست اور شکروار 14 اگست کی درمیانی رات 12 بجے کا یہ نجارہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں جو سکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں اور تاپمان 24 دگری سے 25 دگری سیلسیس کی بیچ بنا ہوا ہے سمچاری ایجنسی اف انڈیا کو موسم بیباگ کے سوطروں کے دوارا جو موسم کا پوروانومان دیا گیا ہے اس پوروانومان پر آدھارت ہے سمچاری ایجنسی اف انڈیا کے سیونی بیورو سے مہیش راولانی کے ائی رپورٹ اگر آپ کو سمچاری ایجنسی اف انڈیا میں کی سائن نیوز میں موسم کا پوروانومان آڈیو بولیٹنس ویڈیو زیادی پسند آ رہے ہیں تو آپ انہیں لائک سبسکرائب و شیئر جرور کریں فیلحال آپ سے اجازت لیتے ہیں نمشکار آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں سمچاری ایجنسی اف انڈیا کے چینل کو آپ کو کس طرح سبسکرائب کرنا ہے سمچاری ایجنسی اف انڈیا کے چینل کو سبسکرائب کرنے کے لیے آپ سب سے پہلے براؤزر کھولیے یا تو آپ کے پاس یوٹیوب ہوگا یوٹیوب کو کھولیے یوٹیوب میں آپ سرچ کریے سرچ بٹن پر ٹائپ کیجئے لائی ایم ٹی وائی سپیس دی دی ک ایچ ای آر ای جیسے ہی آپ یہ کرتے ہیں یہ آپ کے سامنے کھول جائے گا اس کے کھولنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر سائن ایس اے آئی آپ کو یہ دکھائی دے رہا ہے لال رنگ کا جو بٹن آپ کو یہ دکھ رہا ہے لال رنگ کا اس کو آپ کلک کریے گا جیسے آپ اس کو کلک کرتے ہیں اس کا رنگ لال نہیں رہ جائے گا اس کے بعد دائیں کونوں پر جائیے دائیں کونوں پر all personalized none اس میں آپ all کو کلک کر دیجئے جیسے ہی آپ all personalized button کو پریس کریں گے all button دبائیں جیسے ہی آپ all button دباتے ہیں آپ اس چینل کو subscribe کر دیتے ہیں اس کے بعد آپ دیکھیں گے یہاں پر subscribe والا button آپ کو لال نہیں دکھائی دے گا آپ subscribe سامچار ایجنسی اف انڈیا کی sign news یا سامچار ایجنسی اف انڈیا کو subscribe کرتے جیسے ہی آپ کریں گے اس کے بعد سامچار ایجنسی اف انڈیا اور sign news پر جیسے جیسے ویڈیوز upload ہوں گے ویسے ہی بینا دیر کے آپ کو یہ سارے ویڈیوز کے notification سانے چالو ہو جائیں گے آپ سامچار ایجنسی اف انڈیا کی سارے ویڈیوز دیکھ سکیں گے آپ اس کا لاب جرور اٹھائیے subscribe کریے اور دوستوں کو کہیے وی بھی subscribe کریں like کریے share کریے نمشکار